بہت سے لوگ ابھی شملہ آنے کے لیے سوچ رہے ہوگے کہ میں شملہ مارچ میں جاؤں یا اپریل میں جاؤں تو جو دونوں منٹس رہیں گے ابھی مارچ تو ختم لگ بگ مارا ہونے والا ہے اور اپریل شروع ہونے والا ہے تو میں آپ کو ساری جانکاری دوں گا کہ شملہ میں ابھی کیسا موسم ہے آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو شروع کرتے ہیں ماری ویڈیو شملہ ریج میدان سے تو یہ ویڈیو میں نے پچیس مارچ کے قریب میں شوٹ کی ہے جب میں مارلوٹ شملہ گیا تھا تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں آس پاس کتنے لوگوں کی بیڑ ہے بہت سے لوگ ابھی شملہ گھومنے آئے ہیں اور یہ ویسے میرے حساب سے بیس ٹائم ہے ابھی شملہ آنے کا مارچ یا اپریل میں دو باتیں اس میں وشیش ہیں ایک تو دیکھو آپ کو سردی ہمچال پردیش میں آپ جانتے ہیں جیدہ ہوتی ہے ہماری رش پہاڑوں میں شملہ میں خاص کر تو ابھی جو آپ مقابلہ سردی بیس پرسنٹ رہ گئی ہے وہ بھی صبح شام کی رہ گئی ہے دن کے سمیں آپ سنگل ایک شلٹ یا کسی ایک سوٹر میں چل سکتے ہیں وہ بھی زیادہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے صبح شام ہلکہ آپ سوٹر لگا رکھتے ہیں اور ویسے اگر آپ ساتھ میں گرم کپڑے آپ کو ہلکے فل کے کیری کرنے جرور ہے کیونکہ اگر بارش ہوتی ہے نا پھر ہلکی فل کی ٹھنڈ جو ہے بیس سے چالیس پرسنٹ ہو جاتی ہے ابھی تو شملہ میں موسم بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور بہت سے لوگ ابھی شملہ آ رہے ہیں اور یہ اس ٹائم پر اگلے جو ایک مہینہ اور آگے آنے والا ہمارا مائی اور جون اس میں کیا رہتا ہے کہ ٹوڈیسٹ کا جو سیجن ہوتا ہے نا وہ فل پیک پر چلا جاتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا کہ بہت کراؤڈ ہوتا ہے اور ہر چیزیں آپ اچھے سے ایکسپلور نہیں کر پاتے ہیں ہر جگہ آپ جاؤ گے تو کراؤڈ آپ کو ملے گا ابھی کراؤڈ نارمل رہتا ہے زیادہ نہیں رہتا ہے تو بیس ٹائم ہے آپ ابھی شملہ بھی آؤ اور آج کل کچھ دینوں سے آپ دیکھ رہے ہو تو کلاوڈی سا موسم چل رہا ہے زیادہ دھوپنی رہ رہی ہے ہلکا ہلکا کبھی کبھی دھوپ نکلتی ہے باقی نارمل سا موسم رہ رہا ہے تو آپ دیکھو گے تو بہت اچھا ٹائم ہے ابھی شملہ آنے کا تو آپ آ سکتے ہو اور شملہ ہمارا ایکسپلور کر سکتے ہو